السلام علیکم میں ہوں نادیہ سہر اسلامیک ڈائریز سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میرا کل کا اپیسوڈ آپ نے ضرور لائک کیا ہوگا آج میں آپ سے ذکر کروں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے موجزے کے بارے میں جب سورج پلٹ آیا تھا تو چلیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور اکتس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آسمانی موجزات میں سے سورج پلٹ آنے کا موجزہ بھی بہت ہی عظیم الشان موجزہ اور صداقت نبوت کا ایک واضح ترین نشان ہے اس کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت بی بی اسمہ بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ نہا کا بیان ہے کہ خیبر کے قریب منزل سہبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز اثر پڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہا کی گود میں اپنا سر اکتس رکھ کر سو گئے اور آپ پر وہی نازل ہونے لگی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہا سر اکتس کو اپنے آہوش میں لیے بیٹھے رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور آپ کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہا کی نماز اثر خضا ہو گئی تو آپ نے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ یقیناً علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھے لہٰذا تو سورج کو واپس لوٹا دے تاکہ علی نماز اثر ادا کر لے حضرت بی بی اسمہ بند امیس کہتی ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دوبا ہوا سورج پلٹ آیا اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور زمین کے اوپر ہر طرف دھوپ پھیل گئی اس میں شک نہیں کہ بخاری کی روایتوں میں اس موجزے کا ذکر نہیں ہے لیکن یاد رکھئے کہ کسی حدیث کا بخاری میں نہ ہونا اس بات کی دلین نہیں ہے کہ وہ حدیث بالکل ہی بے اصل ہے امام بخاری کو چھے لاکھ حدیث زبانی یاد تھی انہی حدیثوں میں سے چن کر انہوں نے بخاری شریف میں اگر مقررات و مطابعات کو شامل کر کے شمار کی جائیں تو صرف نو ہزار بیاسی حدیثیں لکھی ہیں اور اگر مقررات و مطابعات کو چھوڑ کر گندی کی جائے تو کل حدیثوں کی تعداد دو ہزار سات سو اکسٹ رہ جاتی ہے باقی حدیثیں جو حضرت امام بخاری علیہ رحمہ کو زبانی یاد تھی ظاہر ہے کہ وہ بے اصل اور موضوع نہ ہوں گی بلکہ وہ بھی یقیناً صحیح یا حسن ہی ہوں گی تو آخر میں وہ سب کہاں ہیں اور کیا ہوئی تو اس بارے میں یہ کہنا ہی پڑے گا کہ دوسرے محدثین نے انہی حدیثوں کو اور کچھ دوسری حدیثوں کو اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہوگا چنانچہ سہبہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی نماز اثر کے لیے سورچ پلٹ آنے کی حدیث کو بہت سے محدثین نے اپنے اپنی کتابوں میں لکھا ہے جیسا کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ حضرت امام ابو جعفر تہاوی احمد بن سالے امام تبرانی قاضی ایازی نے اس حدیث کو اپنے اپنی کتابوں میں تحریر فرمایا ہے اور امام تہاوی نے تو یہ بھی تحریر فرمایا کہ امام احمد بن سالے جو امام احمد بن ہنبل کے ہمپلہ ہیں فرمایا کرتے تھے کہ یہ روایت عظیم ترین موزہ اور علامات نبوت میں سے ہیں لہذا اس کو یاد کرنے میں اہل علم کو نہ پیچھے رہنا چاہئے نہ غفلت برتنے چاہئے بہرحال جن جن محدثین نے اس حدیث کو اپنے اپنی کتابوں میں لکھا ہے ان کی ایک مختصر فیرست یہ ہے امام ابو جعفر تہاوی حضرت امام حاکم حضرت امام دبرانی حضرت حافظ ابن مردویہ حضرت حافظ ابو البشر حضرت قاضی آیاز حضرت خطیب بغدادی حضرت حافظ بغلاتی حضرت علامہ عینی حضرت علامہ جلال الدین سیوتی حضرت علامہ ابن یوسف دمشقی حضرت شاہ ولیاللہ محدث دہلوی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی حضرت علامہ محمد اس حدیث پر علامہ ابن جوزی نے اپنی عادت کے موافق جو جرہیں کی ہیں اور اس حدیث کو موضوع قرار دیا ہے حضرت علامہ اینی نے امدد القاری جل نمبر سات میں تحریر فرمایا ہے کہ علامہ ابن جوزی کی جرہیں قابل اتفات نہیں ہیں حضرت امام ابو جعفر تہاوی نے اس حدیث کو سندیں لکھ کر فرمایا یعنی یہ دونوں روایتیں ثابت ہیں اور ان کے راوی سقا ہیں اس طرح حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی علامہ ابن جوزی کی جرہوں کو رت کر دیا ہے اس حدیث کے صحیح اور حسن ہونے کی زور پر تائید فرمائی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم جان لو کہ اس حدیث کو امام تہاوی نے اپنی کتاب شرع المشکل آثار میں حضرت اسمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالی سے دو سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ دونوں حدیثیں ثابت ہیں اور ان دونوں کے روایت کرنے والے سقا ہیں اور اس حدیث کو قاضی آیاز نے شفاہ میں حافظ ابن سید الناس نے بشرا عدل بیب میں اور حافظ اللہ الدین مغلاتائی نے اپنی کتاب الزہر الباسم میں نکل کیا ہے اور حافظ احمد بن سالے نے فرمایا کہ تم کو یہی کافی ہے اور علماء کو اس حدیث سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے کیونکہ یہ نبوت کے بہت بڑے موجزات میں سے ہے اور حدیث کے حفاظ نے اس بات کو برا معنی ہے کہ ابن جوزی نے اس حدیث کو کتاب الموضوعات میں ذکر کر دیا ہے حضور اکتس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آسمانی موجزات میں سے سورج پلٹ آنے کے موجزے کی طرح چلتے ہوئے سورج کا ٹھہر جانا بھی ایک بہت عظیم موجزہ ہے جو مہراج کی رات گزر کر دیر میں وقوع پسیر ہوا چنانچہ یونس بن وقیر نے ابن اسحاق سے روایت کی ہے کہ جب کفاری قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے اس قافلے کے حالات دریافت کے جو ملک شام سے مکہ آ رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں نے تمہارے اس قافلے کو بیت المقدس کے راستے میں دیکھا ہے اور وہ بدھ کے دن مکہ آ جائے گا چنانچہ قریش کے بدھ کے دن شہر سے باہر نکل کر اپنے قافلے کی آمد کا انتظار کیا یہاں تک کہ سورج غروب ہونے لگا اور قافلہ نہیں آیا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ علائی میں دعا مانگی تو اللہ تعالی نے سورج کو ٹھہرا دیا اور ایک گھڑی دن بڑھ کو بڑھا دیا یہاں تک کہ وہ قافلہ آن پہنچا واضح رہے کہ حبس الشمس یعنی سورج کو ٹھہرا دینے کا موضع یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے مخصوص نہیں بلکہ انبیاء سابقین میں سے حضرت یوشح بن نون علیہ السلام کے لیے بھی یہ موضع ظاہر ہو چکا ہے جس کا واقعہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن وہ بیت المقدس میں قوم جیارین سے جہاد فرما رہے تھے نہ کہاں سورج ٹوپنے لگا اور یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ اگر سورج غروب ہو گیا سینچر کا دن آ جائے گا اور سینچر کے دن موصوی شریعت کے حکم کے مطابق جہاد نہ ہو سکے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک گھڑی تک سورج کو چلنے سے روک دیا یہاں تک کہ حضرت یوشح بن نون علیہ السلام قوم جبارین پر فتحیاب ہو کر جہاد سے فارح ہو گئے میں امید کرتی ہوں میرے آج کا اپیسوڈ آپ کو ضرور پسند آئے گا تو میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعا و امیات رکھئے گا آپ سب کا بہت شکریہ اللہ حافظ